اسلام علیکم ٹھینٹس آپس اپ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج کا ویڈیو کرتے ہیں جناب جی شروع تو آج آپ لوگوں نے تائٹل اور تھم پڑھ کے دیکھ کے سمجھ دو گئے ہوں گے کس چیز کے بارے میں آج کا ویڈیو بننے والا ہے آج کی ویڈیو میں لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے دو بات دو باتیں کروں گا ایک تو ورسپ کے اپ ڈیٹ کی اور ایک ہے کہ آپ جو اپ ڈیٹ آئی ہے بیچ میں ورسپ کے وہ کیوں اور کیسے اور کیسے مطلب کہ کیسی ہو سکتی ہے بہت سالے لوگوں کو اس چیز کا بالکل بھی نالج نہیں ہوگا کہ یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نقصان بہت سارا ہو سکتا ہے اور کئیوں کو بہت سارا ہو سکتا ہے اور کئیوں کو نہیں ہو سکتا پرسنل ویسے جو انفرمیشن ہے پرسنل آپ کا ڈیٹا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا پیچھے سیف ہو میرا پورا اکاؤنٹ بنا ہوگا ہے وہ ہر چیز اس کو پتا ہے واتس اپ کو یہ چیز ہے تو کوئی بھی نہیں میرے خیال سے چاہے گا دو چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا ایک تو واتس اپ کی جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں اور واتس اپ کی اس اپ ڈیٹ کا آپ کو نقصان کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ کو لیٹس ویڈیو کو نوٹفکیشن فورا ملتا رہے ہیں یہاں بہت ساری اس طرح کی سوشل میڈیا کی ویڈیوز اور ویڈیوز ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں یہ مکس کمبان چینل آپ کے بھائی نے بنا دیا ہے ٹیگ کے لیٹس ویڈیو اور بھائی ویڈیوز کسی کا بھی نہیں ہوگا تھوڑا سا یونیک ہے ہاتھ کے ہے میں نے کہا چلو یہ ٹرائے کرتے ہیں اب نیو ہیں اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم ویڈس اپ کے اپ ڈیٹ کی جو کہ اپ ڈیٹ آئی ویڈس اپ پہ مجھے میسیج بھی آئے اس چیز کے بارے میں پہلے میں نے اتنا فوکس نہیں کیا کہ یہ کیا چیز ہے مجھے آج سے ایک دو ہفتے پہلے میسیج آئے بھائی ہمارے جو آپ لنک شیئر کرتے ہو ویڈس اپ پہ ٹیک ہے میں بزنس ویڈس اپ یوز کر رہا ہوں آپ لوگ کر رہے ہیں سیمپل ویڈس اپ یوز فرق یہ تھا کہ میں ویڈس اپ پہ لنک شیئر کرتا تھا تو اپنی ویڈیو کا تو کافی لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کا جو لنک ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے مطلب کہ وہاں پہ آجاتا تھا ڈیلیڈ لنک اور مجھے سب نے سکرین شورٹ سینڈ کی ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا ویڈس اپ کی اپ ڈیٹ کے بارے میں اب مجھے نہیں پتا تھا ویڈس اپ ڈیٹ میں نے پھر وہ جب انہوں نے سکرین شورٹ سینڈ کی ہے میں نے انہوں نے رینڈم لی کہا بھائی اپنا ویڈس اپ ڈیٹ کرو جس وجہ سے ویڈس اپ یہ آپ کے لنک جو ہے اپ ڈیٹ کر دیتا آپ کو ویڈیو دیکھ نہیں دیتا ان سے میں نے کہا ویڈس اپ اپ ڈیٹ کرنے کو انہوں نے ویڈس اپ کو اپ ڈیٹ کر لیا اس میں تب اتنا بدا نہیں اب جو ہار ٹاپک بنا ہوا یوٹیوب کے بارے میں سوشل میڈیا کے بارے میں سب یہی کہہ رہا ہے جو کہ اپ ڈیٹ آئی ہے ویڈس اپ کی وہ کافی زیادہ آپ کو پریشان کرنے والی بھی ہے ٹھیک ہے پہلے ایک تو اپ ڈیٹ ہے یہ ہے کہ آپ ویڈس اپ پہلے اوپن کرتے تھے سیمپل اوپن ہوں یوز کیا آپ نے ویڈس اپ بان کر دیا پھر اوپن کر لیا مطلب کہ کوئی دن میں آپ ستر پتہیں کتنی دفعہ ویڈس اپ کو یوز کرتے ہیں مجھے خود نہیں آئی ڈیا میں کتنی دفعہ کرتا ہوں آپ کتنی دفعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایڈ لگے گا آپ کو اگزمپل دیکھیں دارتوں جیسے کہ آپ ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں ایک ایڈ چلتا ہے دین آپ اس کو اپر سے سکپ کرتے ہیں یا اوپر نیچے کر گئے اس کو ریموو کرتے ہیں ایک تو وہ ہے یا انسٹاگرام پہ ہے آپ ایڈ دیکھتے ہو فیس بک پہ ایڈ دیکھتے ہو وہ ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایسے فیوچر میں ورس اپ اب آپ اوپن کیا کرو گے اس پر ایڈ آیا کرے گا فوڈ پانڈا کا کسی جیس کا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ریموو کرنا پڑے گا یہ تو ایک جائز اپ ڈیٹ ہے کیونکہ ہر کمپنی نے پیسہ کمانا ہے تو ہر کمپنی کمانا سکے گی کماتی بھی ہے اور کماری ہے تو ورس اپ نے بھی یہ اپ ڈیٹ دیا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں گے ابھی کیا نہیں کریں گے تو یہ تو ایک جائز اور ٹھیک ہے اب ماننے میں آتی ہے کہ ورس اپ کی اپ ڈیٹ ہمیں بھی سمجھ میں آئے گی کیونکہ ورس اپ کرے کوئی ایشو نہیں ہے دوسری اپ ڈیٹ ورس اپ نے یہ نکالی تھی کہ ابھی کافی جنوں کے جو ہے نا وہ آ گیا ہوگا پوپ اپ کے ورس اپ کو ایگری کسی نے پڑے مطلب کہ 90% ایسے لوگ تھے پڑے بغیر انہیں ایگری کیا اور وہ اس پولیسی میں جو کہ اپ ڈیٹ میں وہ ایڈ ہو گئے اب بہت سارے لوگوں کو ملئے نہیں ہے جیسے میں ہوں میں سمپل ورس اپ یوز نہیں کرتا بزنس کرتا ہوں بزنس میں مجھے ایسا کوئی بھاپ اپ نہیں ملا نہ ہی م مجھے سمپل پہ گے سمپل بھی پوز ہے پر بہتballs بہت کم اس پر سمپل ورس اپ کو پھر وہاں پہ بھی مجھے کوئی اپ ڈیٹ کا کا اپشن نہیں ملا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں نہیں ملا ہوگا پر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو نہیں ملا تو پر آٹھ فروری جنوری یہ چھڑ رہا ہے آگے فروری ہے آٹھ فروری تک اگر ہم اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر دے تو ہمارے جو ورسپ کی اکاؤنٹ ہے وہ آٹومیٹک جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیا جائیں گے آر فروری سے پہلے پہلے ہمیں اسے اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لازمی اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا نہیں تو ہمارے ورسپ کے اکاؤنٹ جو ڈیلیٹ کر دیا جائیں گے اب دوسری جو آپ کو میں ادھر بات بتانے جا رہا ہوں یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ بھی ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو جو کہ آپ پہلے ایسا ہوتا تھا دو ہزار نو میں فیس بک نے ورسپ کو پرچیز کیا جو کہ فیس بک کا اونر ہے وہ مارک زکب ہے مارک زکب نے فیس بک سے ورسپ کو پرچیز کیا ورسپ اس کے فیس بک اس کی ہے انسٹراغرام اس کے یہ تینوں ایپ مارک زکب کی ہیں مارک زکب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو گوگل کر سکتے ہو اب اس نے دو ہزار نو میں پرچیز کیا تھا ورسپ کو تب ایسا کوئی سین نہیں کیا کہ ورسپ کا جو ڈیٹا ہے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ایک یہ اپ ڈیٹ ہے کہ ورسپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کا وہ فیس بک کے پیچھے بھی شیئر کیا جا سکتا ہے یہ اپ ڈیٹ میں شامل تھا اب ایک اور اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ کا پہلے تھا کہ آپ کسی پرسنل اپنے بات کر رہے ہو گھر والوں سے کر رہے ہو کسی رشتے دار سے کر رہے ہو وہ چیٹ ہو رہی ہوتی تھی تو ورسپ کو نہیں بتا کیا کہ کون سی چیٹ کر رہے ہیں اب ورسپ کو بھی بتا ہوگا کہ آپ کس بارے میں چیٹ کر رہے ہو کیا چیٹ کر رہے ہو ایک یہ اپ ڈیٹ ہے پھر ایک اور بات آ جاتی ہے اس میں بڑے امپورٹن پہلے ہوتا تھا تیس دن کا آپ کا سرور جو ہوتا تھا بیک اپ پہ ورسپ کا وہ آپ کا ڈیٹا سیف کر رہا تھا تیس دن بعد وہ آٹو ڈلیٹ ہوتا تھا یا وہ ڈلیٹ کر دیتے تھے اس چیز کا علم نہیں ہے پر وہ ڈلیٹ ہو جاتا تھا تیس دن کے بعد وہ آٹو ڈلیٹ تھا اب وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے جب تک آپ ورسپ یوز کر رہے ہیں آپ کا پیچھے بیک اپ پہ سارے کا سارا ڈیٹا سیف کیا جائے گا اس میں سے آپ کی پرسنل انفرمیشن بھی پیچھے سیل کی جا سکتی ہے بطلب کہ سیل اینڈ پرچیس کا کام جو ہم کرتے ہیں اس میں سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اب یہاں پہ کافی لوگ یہ کہیں گے ہمیں اس چیز سے کیا ہوگا کہ ہماری پرسنل انفرمیشن کوئی کسی کو بیچے گا بطلب کہ کون پرچیس کرے گا ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اس میں ہوگا کیا ایک فارمول ہے جو کہ آپ کافی پرسنل آپ رکھتے ہو اس فارمولے کو آپ اس کو کافی امپورٹنٹ جس بندے کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اس کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اب آپ اس کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہو اب ورسپ کو پتا ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے اب ورسپ اس بارے میں جب دیکھے گا تو وہ بات کافی امپورٹنٹ نکلے گی تو وہ آپ کی بات اٹھائے گا اور ایسا بندہ کوئی دونڈے گا جس کو وہ یہ بات بتائے گا اور وہ کہ اس کو بھی پتا ہوگا یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے تو وہ اس کو سیل کر دے گا یہ تھوڑا سا آپ کو طریقہ سمجھانے کا میرا کیا کہ آپ لوگوں کو شاید سمجھ آ گئی ہو تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ورسپ اٹھا کے سیل کیا کرے گا 2009 میں جب پرچیس کیا تھا ورسپ کو ویب ایسا کوئی سین نہیں تھا اب جو کہ نیو اپ ڈیٹ نکلی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیا اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ہم ورسپ کو سوچ کر گے موف کر دیں گے کسی بھی ایپ پہ آپ ٹیلی گرام دیکھ سکتے ہو وہ کافی اچھی ایپ ہے پر آپ نہیں جا سکتے آپ انسٹاگرام بھی چھوڑنا پڑے گا آپ کو فیس بک بھی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ یہ تینوں ایک ہی مندگی ہیں اگر آپ اس کے تھو کرو گے تو آپ کا پھر بھی بیک اپ پہ سارا ڈیٹا سیف ہو رہا ہے آپ انسٹاگرام بھی چھوڑ سکتے آپ فیس بک اب تینوں میں سے کوئی ایک ایپ ایسا ہے آپ کے لیے ایمپورٹنٹ جو کہ آپ بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتے میرے خیال سے تینوں میں سے سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ورسپ ہی ہے ابھی پہلے تو ورسپ کا ایٹا جو تھا وہ سارا ڈلیڈ ہو جاتا تھا اب جو کہ بیک اپ پہ آپ کا پورا سرور آپ کا سارا کا سارا ایٹا سیف رکھا کرے گا اور کوئی بھی انفرمیشن کسی ٹائم بھی آپ کی سیل کی جا سکتی ہے اب سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ورسپ کو سوچ کرنا آسان ہے ورسپ ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اب تو ہر کام بزنس بہت سارے بزنس جو ایسے ہیں جو کہ ورسپ کے تھوڑ چھوڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے اتنا ایزی نہیں ہوگا ورسپ کو سوچ کرنا ایزا حکومت کوئی ایسا فیصلہ کر لیتی ہے کہ ورسپ کو بند کرنے کا تو پھر ہم ایسا کر سکتے ہیں پوسیبل ہے ہم حکومت کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا زیادہ فائدہ ہوگا ہم کسی اور ایپ پر سوچ کریں گے تو وہاں پہ ہمیں سیفٹلی ہمارا سارا ڈیٹا کہیں نہیں نکلے گا باہر بیچا نہیں جائے گا یا کہیں پہ کسی کو دیا نہیں جائے گا یہ ایک تو اپشن ہے اب اگر ہم آٹھ طریق تک اپ ڈیٹ نہیں کرتے پوپ آپ کو آیا ہے یا نہیں آیا اگر آ گیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دی کرتے ہیں تو آپ اس کی پولیسی میں شامل ہو جائے گا اگر آپ کو اس کو نوٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ ہوگا کہ آپ کا آٹھ طریق تک تو چلے گا اس کے بعد لیٹ کر دیا جائے گا آٹھ طریق تک آپ دیکھ لو اگر آتا ہے پوپ آپ اس کو نوٹ کر دو ٹھیک ہے نوٹ کرنے کے بعد آپ آٹھ طریق تک ویٹ کر لو ویٹ کرنے اگر کوئی نہ کوئی اور کوئی اپشن یا سلوشن نکلتا ہے تو آپ لوگوں کو لازمی پتا چل جائے گا اگر نہیں نکلتا تو ساتھ یا چھے طریق کو جا گئے آپ اس کو اپڈیٹ کر لینا یا اگری کا اپشن ویٹس اپ کو انسٹرول کریں گے انسٹرول بھی کریں گے تب بھی میرے خیال سے آپ کو وہ اگری کا اپشن دے دے گا تب پھر آپ اگری کر دینا اگر آپ ویٹس اپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے میرے خیال سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ویٹس اپ کو چھوڑیں گے اور وہ اسی بات پہ آئیں گے کہ ہم اگری کرتے ہیں اور اپڈیٹ جو ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ای تنگ میرے خیال یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہی کام کریں گے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ویٹس اپ کو سوچ کر کے جائیں گے یہاں بھی جو بزنس پرسنل انفرمیشن ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کسی نہ کسی اور طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں تو یہ اپڈیٹ دو تین چیزوں کی تو اس پہ پریشان ہونے والی بات ہے بھی نہیں بھی ہے آپ لوگوں کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طرح کی باتیں اپنی مطلب کے کر رہے ہیں اور سب کو یہی ہوگا پرسنل تو کوئی بھی نہیں چاہتا اس کی جو بیک اپ پہ ہے پرسنل ساری انفرمیشن کو سیف کیا جائے پہلے تیس دن بلیڈ ہو جاتی اب ایسا کوئی سین نہیں ہوگا تو وارس اپ میں یہ تین چار اپ ڈیٹ تھی ایڈ والی اپ ڈیٹ بلکل جائز ہے دوسری اور تیسری اپ ڈیٹ جو ہے وہ بیک اپ پہ سیف کرنا انفرمیشن کو بیچنا یہ چیزیں بلکل بھی مطلب کے کوئی بھی نہیں چاہے گا ایسا ہو نہ ہم چاہتے ہیں تو کافی زیادہ لوگوں نے کیے ہوئے تھے کہ وارس اپ کا کیا ایشیو جار رہا ہے تو چل ہو جائیں بھائی کوئی ٹینشنالی بات نہیں ہے اتنی کہ ہوگا بھی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کو وارس اپ سوچ کرنا پڑے گا وارس اپ کو ایون کے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ کون سے پیٹی سیل یوز کر رہے ہیں کون سا نیٹ یوز کر رہے ہیں کس سرور سے آپ کونیکٹیڈ ہے کس سے نہیں ہے مطلب کہ ایک فون کی پوری انفرمیشن آپ کی جو ہے فون کے اندر ہے ٹھیک ہے وہ ان کو پتا چل رہی ہے یہاں پہ یہ بات تو کلیر ہے اب آپ کا جو پرسنل ساری چیزیں وہ سیفٹ نہیں ہیں بس اتنا گوں گا کہ پرسنل کام جو آپ کے سیفٹ نہیں ہے آپ کی چیزیں آپ کی تصویریں سب کچھ ان کے پاس ہے جسے چاہے جو چاہے کبھی جب چاہے بیج سکتے ہیں تو آج ویڈیو یہ تھی اگر ویڈیو کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں تو ایسی نئی اپ ڈیٹس یوٹیوب کے جو بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لئے چینل کو کریں سبسکرائب اور ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھے بھائی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھے خدا پیس